جو آج پاکستان کے حالات ہیں ہمیں بھرنا ختم کرنا پڑے گا مجھے دشمن کے بچوں کو بڑھانا ہے مجھے دشمن جس کے لئے اتنا شور شرابہ کیا آپ لوگ نے دو دن پہلے اب کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں گا we are not accepting it the bell is introduced السلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا مصبان محمد اچمل جامی میرے ساتھ اشیف رکھتے ہیں مجھے بورحمان شامی صاحب ناظرین آج کچھ تیر پہلے اہم خبر آئی سیند اسیمبلی سے جہاں پر قراردات پیش کی گئی ہے حکومت کی جانب سے صوبائی وزیر داخلہ نے پیش کی پانچ نکاتی یہ قراردات جس نے رینجز کی اختیارات کو محدود کیا ہے اس قراردات کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے رینجز کی اختیارات کی سر تک اس میں محدود ہوئے اور رینجز کا ریاکشن کیا ہوگا اور وفاق اس پر اسپیشلی کیا نکتہ نظر رکھتا ہے یہ بھی آپ کی خدمت پیش کریں گے بلخصوص جو ہمارے دنیا ٹی وی کے پریزیڈنٹ ہیں جناب کامران خان صاحب ان کی آج ایک سٹوری دنیا اخبار میں بھی آپ نے دیکھی کل کے پروگرام میں بھی دیکھی کہ جو فوجی قیادت ہے انہیں اختیارات کو محدود کرنے کے حوالے سے خدشات ہیں اور اس پر تحفظات ہیں ان کا نکتہ نظر بھی پروگرام میں ہم جانیں گے لیکن سب سے پہلے ہم پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے ان شہدہ کی جنہوں نے پچھلے سال سولہ جسمبر کو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش گئے ان معصوم بچوں کا حمد ذکر کریں گے جن کی آج پہلی برسی ہے اور شمسہ باج اس موقع پر خیادت ملک کی وہ ایک اٹھی ہوئی پشاور میں چاروں وزرحالہ تھے آرمی چیف بھی تھے چیئرمن چوانٹ آف چیف سٹاف بھی تھے اور وزری آدم نے تخریر بھی کی اور آج کے دن کو قومی عظم تعلیم کے طور پر منانے کا اعلان کیا یہی نہیں بلکہ جو اے پی ایس سکول ہے اسے یونیورسٹی بنانے کا دنوں نے اعلان کیا ہے جو سولہ دسمبر ہے دو ہزار چونہ کا اس نے ہماری سوچ پر ہماری فکر پر ہمارے یعنی اقدامات پر اور ہمارے تصورات پر ایک بڑا بنیادی فرق ڈالا ہے بڑی بنیادی تبدیلی کی ہے اور پوری قوم نے یکسو ہو کر یعنی دہشت گردی کے خلاف جد و جہود کا اعلان کیا اس کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلین بنایا اور آج ان شہدہ کی برسی منائی گئی ہے تو پشاور میں ہمارے وزیر آزم بھی موجود تھے ان کی موجودکی میں وزر آلہ تھے فوجی قیادت تھی اور سب نے اپنے شہیدوں کو نظرانہ عقیدت پیش کیا ہے اور ایک عظم کا اظہار کیا ہے کہ تعلیم یہ جو ایک دو ترانے جو ہیں جو آئی ایس پی آر نے بنائے ہیں ایک تو شہادت کے بعد تھا بڑا دشمن بنا پھڑتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے اور پھر یہ جو ترانہ دوسرا برسی کے موقع پہ جاری ہوا ہے ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے اس میں ایک پلکل ایک دوسرا میسیج ہے جیسے ہمارے چیئرمن موجود نے کہا کہ اپنے غم کو طاقت میں بدل دو تو اس ترانے نے گویا ہے کہ غم کو طاقت میں بدل دیا ہے اور جو ہمارے آئی ایس پی آر کے سرباہ ہے لیفٹینر جنرل آسم باجوا صاحب یہ پہلی بار میرا خیال ہے کہ لیفٹینر جنرل اس وزے پر ہے یقین انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو آئی ایس پی آر ہے یعنی ایک اس محاذ پر پبلیسٹی کے محاذ پر قوم کی ڈائریکشن دینے کے محاذ پر اس کا بھی ایک بہت بنیادی کردار ہے اور ایک بہت خوش اسلوبی سے انہوں نے ادا کیا ہے اور اس ترانے نے جو قاضی ترانہ ہے اس نے بھی یعنی ایک سوچ کا انداز بدلا ہے یہ اسی بچے نے گایا ہے جس نے پہلا ترانہ گایا تھا اور آپ کو میں ایک بات کہوں کہ پچھلے ترانے کے بعد جو اس کے موسیقار تھے میں نے خواست کر لی بگو صاحب کے نام ہے ان کا بگا صاحب ان کو میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنے بچے سے میری بات کرانے سے انکار کر دیا اس کو اون ہی کرنے سے انکار کر دیا اتنا خوف تھا اس وقت اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کوئی چھرتا پہلے دیکھا کہ وہ ایک چینل پہ موجود تھے اور ایک میں نے شاید مذاقرات میں آئے تھے اور ایک اس کا اظہار کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ طرحانہ جو ہے اور پھر ایک دوسرا طرحانہ نعرہ تکبیر وہ بھی گایا ہے اس کے دھن بنائی ہے تو یہ دیکھئے فرق ہے حالات میں جو پڑا ہے تو آج وزیراعظم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو یوم تعلیم کے طور پر منایا جائے گا آئندہ یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ جتنے سرکاری سکول ہیں ان میں ایک تو یہ چاہیے کہ ایک شام کی شفٹ شروع کر دی جائے فوری طور پر اور تمام جو سکول اسی انفرسٹرکچر کو نیوز کیا جائے نیوز کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے بچوں کی انرولمنٹ دو گناہ کر دیں گے ٹھیک اور یہ جو ایسے سکول ہیں نیجی دائرے میں جو ٹرسٹ کے سکول ہیں جو نیجی کاروبار بھی کر رہے ہیں لیکن بڑے ایک ان کی فیصلے بہت محدود ہیں بڑی خدمت بھی کر رہے ہیں ان سے معاملہ کریں اور وہ شفٹ دوسری کا نظام ان کے سپورٹ کر دیں ٹھیک اور تاہاں کہ ایک میاری تعلیم دی جا سکے اور کم سے کم اس کی فیصل ہو یہ انفرسٹرکچر جب ان کو مل جائے گا بڑی تیزی سے ہم جو بچے ہمارے سکول جاتے ہیں ان کی تعداد دو گناہ کر دیں گے سرکاری سکولوں میں جو جا رہے ہیں اس طرح سے سیکنڈ شفٹ کے آراز اسی طریقے سے پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن اس کا ایک پروگرام چل رہا ہے دوسرے صوبوں میں بھی اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے اس پہ بھی کتن گفتگو کریں گے کہ اس میں جو پرائیویٹ سکولز ہیں جو بڑے کم فیس والے سکولز ہیں ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کی گئی ہے وہاں حکومت بچوں کی فیسیں ادا کرتی ہے یہ بھی کچھ پنجاب بھر میں کچھ دس لاکھ سے زیادہ بچے ہیں جن کی فیس حکومت ادا کرتی ہے لیکن وہ نیچی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ایک ہمہ جہتی کوشش کی ضرورت ہے اور اس تعلیم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جمہوریت کو مستحقم کرنے کے لیے اور جو ہمارا دیکھئے یہ سولہ دسمبر جو ایس دن ہمیں اپنا وہ بھی یاد آتا ہے جو بنگلہ دیش کا معاملہ ہے کمشنقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا تو اس میں بھی دیکھئے وہ بھی ساری ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم تعلیم سے اپنے آپ کو مضیین کریں اپنے بچوں کو اپنے آنے والی نسلوں کو تاکہ وہ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور بہتر طریقے سے چلا سکیں یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے اور اس پر مبارک بات پیش کی جانی چاہیے سانہ پشاور اور سلسلے میں ہمارے جو ساتھی ہیں سلمان حیدر صاحب وہ بھی پچھلے چار پانچ روز سے پشاور میں ہی موقیم تھے انہوں نے وہاں پر کیا دیکھا اور پھر بالخصوص ہم نے آج انتظام کی ہے گفتگو کا ایک بہت ہی بہادر بچے سے جس کا نام بلید ہے انہیں آٹھ کولیاں لگی تھی اس واقعے میں اس کے باوجود ماشاءاللہ انہوں نے سروائف کی اور ابھی بھی اپنی حمد ان کی کام نہیں ہے اور تعلیم کا سلسلہ جائر رکھے ہوئے ہیں تو ان دونوں سے گفتگو ناظرین ہوگی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا برسی پر پھول بہت دیکھیں آج پھولوں کی برسی ہے بات کرتے ہیں مزید ہمارے ساتھ یہ انکر سلمان حیدر صاحب سے اور ان کے ساتھ شریف رکھتے ہیں محمد ولید خان صاحب یہ وہ بچہ ہے شامی صاحب جو آٹھمی جماعت میں تھا پچھلے سال آٹھ گولیاں لگیں ماشاءاللہ سروائف کیا حمد کی مثال ہے اور اب نوی جماعت میں پہنچ چکے ہیں ولید آپ کا بہت شکریہ آپ پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں میں آپ سے بات کروں گا شامی صاحب بھی آپ سے بات کریں گے پہلے سلمان صاحب سے ہم بات کریں سلمان صاحب آج پشاور میں تھے آپ کیا دیکھا آپ نے وہاں پر آج ہاں جامی پشاور میں آج جو دیکھا کتنظر اس کے کہ پچھلے پانچ چار پانچ روز سے میں ادھر تھا مختلف شہدہ کی فیملی سے بھی ملاقات ہوئی غازیوں کی فیملی سے بھی ملاقات ہوئی جس میں ایک ولید بھی ہے جس میں ایک رپورٹ بھی میں نے بنائی تھی میموریز ریوائب ہوئیں لیکن آپ یقین جانے کہ ہر جگہ سے ہر جگہ سے چیزیں بہت بہتر اور پوزیٹیو ہی نظر آئیں سپیشلی والدین کا ہاں یہ کرک ضرور ہے غم ضرور ہے تکلیف ضرور ہے کہ جیسے کہ بھی آپ نے کہا کہ ہمیشہ برسی پر پھول ہوتے ہیں اس باری پھولوں کی برسی تھی ہر جگہ یہ تھا لیکن والدین بہت زیادہ سپورٹیو نظر آئے سپیشلی جو اس برسی کے حوالے سے جس قسم کی تیاریاں کی گئی تھی وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ چیز کو ڈیزرف کرتے ہیں اس طرح ای پی ایس کا فنکشن ہوا اس کے بعد جو لیبریری کو آج منصوب کیا گیا تھا شہدہ کے نام سے آرکائب لیبریری یقیناً نادر چیزوں کی لیبریری تھی یہ سب چیزیں تھی لیکن ایک بات واقعی ہے کہ ان بچوں کی قربانی نے ہر جگہ میں نے آلمانس سیونٹی ٹو ایٹی فیملی سے میری ملاقات ہوئی ہر جگہ پہ ایک ہی میسیج چھوڑا ہے کہ ہاں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے اور کلم کی تعدہ سے دہشتگردی کو ختم کریں بلکہ چیک سلمان بہت شکریہ بہت شکریہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ہم نے مصرہ بہت سنا ہے بچپن سے سنتے آئے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات یہ اس کی جو عملی تعبیر ہے وہ ہم نے دیکھی ہے گدشتہ ایک سال میں کہ کس طرح ایسا اس حادثے نے بلکل ایک دنیا بدل دی ہے اور ہماری بلکل ہمیں یک سر بدل کے رکھ دی ہے اور ویسے بھی جو غم ہے نا غم ہم یعنی شہیدوں کا ماتم تو نہیں کرتے ان سے توانا ہی حاصل کرتے ہیں اقبال نے بھی کہا ہے نا اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون سد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پاد یعنی کتنے ستارے ہیں ان کا خون ہوتا ہے تو روچنی جو ہے وہ نمہدار ہوتی روچنی نمہدار ہوتی ولید بیٹا آپ یہ بتاؤ کیسا محسوس کرتے ہیں کچھ بہتر ہے آپ جی اب اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں آپ کی سرگولیاں نکل چکی ہیں زخم مدمل ہو چکے ہیں نہیں ابھی تک تو میری کچھ سرجریز رہتی ہیں لیکن بولیٹ ساری نکل چکی ہے اللہ کا شکر ہے بولیٹ اسی ٹائم نکل گئی تھی اور اب تین سرجریز رہتی ہیں انشاءاللہ اور کمپیٹ ہو جائے گی آپ کتنے بہن بھائی ہیں بولیٹ ہم ٹوٹل پانچ بہن بھائی ہیں اور آپ کو اپنی پڑھائی میں اس میں کوئی دقت ہو رہی ہے یا آپ معمول کے مطابق معمول کی سرگرمیاں آپ نے جاری کر لی ہیں نہیں انشاءاللہ میں دیرے دیرے سلولی سلولی نارمل لائف کی طرف آ رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت جدی ریکور کر جائیں گے تو کیا ارادہ کیا ہے آپ کا کیا بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں بڑے ہو کر یا پاکستان ائر فورس یا پاکستان آرمی جوائن کروں گا اور اپنے ملک کی خدمت کروں گا ولید جو آپ کو دیکھ رہے ہیں بچے آپ کی اومر کے ان کو کیا آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں میں ان سب کو یہی میسج دوں گا کہ ہم سب کی فرس پرائیورٹی ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور ہمیں اس ملک سے جہالت کو ختم کرنا ہے ہمیں یونائٹڈ ہو کے رہنا ہے اور انشاءاللہ ہم جو سارے دیشت جرد اور جو بھی ہمارے ملک کے خلاف ملک دشمن ہیں ان کو ہم ایڈوکیشن کے ذریعے شکست دیں گے انشاءاللہ اور ہمیں ایڈوکیشن حاصل کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی ولید بہت شکریہ سلمان عدد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ دیکھیں یہ ضخموں سے چور بچہ ہیں سر آٹھ گولییں لگی تھیں لیکن تعلیم جو ہے اس کا جذبہ دل میں ہے لیکن آپ دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں ہمارے کتنے بچے ہیں جن کو موقع نہیں مل رہا جن کے تعلیمی ادارے نہیں ہیں جن کے پاس جن کے پاس وسائل نہیں ہیں جن کے لئے سکول نہیں ہیں لیکن ایک تو وہ ہے نا جن کو وسائل مجسر ہے وہ پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دے رہے ایک وہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اور جن کے لئے دروازے نہیں کھلے ہوئے تعلیمی اداروں کے یا وہ موجود ہی نہیں ہیں ادارے تو یہ سارے ادارے جو ہے اب تعبیر کرنے چاہیے ہیں ایک ایک بچہ جو ہے وہ سکول میں جائے اور یعنی جو ہمارا دستور ہے اس میں یہ حق دیا گیا ہے پاکستان کے شاری کو کہ وہ بنیادی تعلیم حاصل کرے مفت تعلیم حاصل کرے اور یہ حکومت کا فرض ہے ہر قیمت پر یہ تعلیم اسے دی جائے لیکن شامل صاحب آج جبکہ ایک سال پورا ہو رہا ہے اس سانحے کا تو یہ بھی غور ہو رہا ہے یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلانر اس کے بعد عمل میں آیا اس پر کافی تیزی سے عمل درامت ہوا لیکن کچھ ایسے پوائنٹس میں ایسے نکات میں سے جن پر عمل درامت ہونا بھی باقی ہے تو اس کے جو پیش رفت ہے اس میں جو رکاوٹیں ہیں اس پر بات ہونے چاہیے اور اس سلسلے میں ہمارا ساتھ آج پروگرام میں شریکہ گفت بھی ہوں گے جناب مصدق ملک صاحب جو کہ ترجمان ہیں وزیراعظم صاحب کے اور سات تتشیر وقتیں ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے سینے رہنما جناب کمر زمان خائرہ صاحب بھی لیکن اس سے پہلے ایک بریک لے لیں اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بلکم بیک ناظرین ہم نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا سینڈ اسیمبلی میں پیش ہونے والی قراردات جس کے تحت رینجرز کی اختیارات میں توسیت ہو کی گئی ہے لیکن محدود اور مشروط اختیارات کر دی گئے ہیں شاہمی صاحب یہ انور سیال صاحب نے قراردات پیش کی اور پی ٹی ای اور پوزشن جمعاتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں قراردات کی کوپی ہی پیش نہیں کی گئی دی نہیں دی پڑھنے کا موقع نہ ڈی بیٹ نہ ڈسکشن تو یہ پانچ نکاتی قراردات آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رینجرز کی جو مدت ہے قیام کی اس میں ایک سال کی توسیق کر دی گئی ہے لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک پیرامیٹرز اس کے تیگ کر دی ہیں پانچ نکاتی اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ جو ٹارگٹ کلنگ کے معاملات ہیں اس کے بارے میں یہ شبہ ہوگا کہ وہ اس کا کوئی تعلق ہے اس کے بارے میں پہلے ان کو اجازت لینی پڑے گی اور سرکاری دفتر میں داخلے سے پہلے بھی اجازت لینی پڑے گی یعنی نظر بظاہر جو بھی ان کے پاس ایویڈنس ہوگا وہ پیش کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ پہلے کاروائی ہو جائے اور پھر ایویڈنس اس کا کلکٹ کیا جائے اس کا نٹچل یہی معلوم ہوتا ہے تو ابھی ہمارے ساتھ دنیا ٹی وی کے پریزیڈنٹ اور معروف میرستان اور تجزیہ کا جناب کامران خان صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ ان کی جی کل کی خبر تھی کہ فوجی خیادت کو رینجے جختیرات پر سیاسی شرائط نامنظور ہیں اسلام علیکم کامران صاحب خان صاحب یہ بتائیے کہ آج جو قرارداد منظور ہوئی ہے اگر آپ کی جو خبر ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو کیا یہ ایک ناقابل قبول ہونی چاہیے ہماری فوجی خیادت کے لیے یا رینجرز حقام کے لیے ہر صندوق سے یہ ناقابل قبول ہے یہ تو قیود اور باقیدیاں اور شرائط سے کسی بھی اندازے دہشت گردی کی کسی بھی آپریشن کے لیے اور کسی بھی اس قسم کے مقصد کے لیے جہاں فورسز کام کر رہی ہوں اور ان کا مقابلہ دہشت گردوں سے ہو اور ان کا مقابلہ دنیا کے بردرین دہشت گردوں سے ہو وہ ان کی پابتیوں سے اور اس قسم کی جو پیارات سلو کرنے سے تو ان کی تو ساری جو پرد ہے وہ کڑ جاتی ہے اپنے سے ان کی جو بھی کام سبے کی صلاحیت ہے وہ بہت سی مجدود ہو جاتی ہے تو یقینی دور پر یہ ظاہر ہے کہ یہ جب بھی ارادات مقصد ہوئی ہے تو یہ اس کا زیادہ لگا لیا گیا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہوگی لیکن نتائج کی پیدا نہیں کیا ہے یعنی اس کا رد عمل کس طریقے سے ظاہر ہو سکتا ہے یہ ساری جو ہے یہ پیسلہ وزیراعظم صاحب نے کرنا ہے کیونکہ بہرحال یہ اب ان کے سامنے یہ سیچوئیشن ہے ان کے سامنے یہ پورے معاملات ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بورانی کیا فیت ہے جس طرح ان کی حکومت کو سامنا ہے سرز آپریشن جو ہے وہ داؤ پر لگ گیا ہے اور اس مستراتی آپریشن رادل داؤ پر لگ گیا ہے اور جو یہاں پر جاری آپریشن ہے اس کی مستراتی آپریشن رادل داؤ پر لگ گیا ہے اور جو ہی اثرات سے جو نیشنل ایشن کلانٹ پہرے کے اس پہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس کا نام یا قوضیت جیادت کی وہ سمانٹس کے نیشنل ایشن کلانٹ کی جو 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 اندر آمد تھا اس پہ اپنے عدم اتمنان کا بھی زہار کیا تھا اب مختلف مقاب سامنے آئے تھے اور پھر اس کے جواب میں حکومت کے رد عمل بھی سامنے آئے تھا اپنی ایک سالسی سیچویشن پیدا ہوگی تھی آپ کو یہ بڑا ایک عملی اطلب ہے کیونکہ انکومت میں اٹھایا ہے اور ظاہر ہے کہ سباہ انکومت میں اٹھایا ہے آئین اور جبوریت کی اس میں وہ کہی سے بھی شکری اس طرح جنظر نہیں آتی ہے جبوریت کی روایت جبوریت کی اکثریت میں کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور آئین کی اجازت دیتا ہے انہوں نے وہ اپنا عمل کر دکھا ہے تو آپ یعنی اس کے نتیجے میں جو ہمارا سیاسی نظام ہے وہ بھی تو دباؤ میں آ سکتا ہے نا بشندت کے ساتھ یہ نظام کو دباؤ میں اس پردہ کیے بغیر کیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی اور پارٹی کی سٹیکس نہیں ہیں وہ وہ تمہیں ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک طرح کا جواب کھلنا کہ ادھر دواب میں کوئی بڑا قدم ہوتا ہے یا کوئی رفعہ من ہوتا ہے وہ خضروں پر سے پسوڑوں کے پاس چلے جائیں گے عیادت پہلی یہاں پہلے نہیں ایک طرح سے چیلنج ہے لکھار رہے ہیں کہ جی کہ آپ کو کچھ کر سکتے تو آپ کر لو ہم نے تو یہ کیسی ہے ٹھیک ہے جی کامرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور پروگرام میں شاملے گفتگو ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی اور کامر زمان قائرہ صاحب بھی ان کے پاس جانے سے پہلے شامل صاحب کیا رینجرز کے پاس یہ آپشن ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں جی ہم نے ان اختیارات کے تحت کام ہی نہیں کرنا دیکھیں رینجرز کے پاس تو یہ آپشن نہیں ہو سکتی لیکن رینجرز وزارت داخلہ کے مطاعت ہیں وفاقی وزارت داخلہ کے وفاقی وزارت داخلہ کو اگر یہ قبول نہ ہوں یہ حدود ٹھیک تو وہ اس میں یعنی سبائی حکومت کے پاس واپس بھیج سکتی ہے کہ اس میں آپ یہ ترمیم کریں ترمیم سجسٹ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے یعنی کیونکہ اس وقت جو موقف ایک تیار کیا ہے بداہر تو وزیر داخلہ نے کیا ہے رینجرز کا ڈی جی رینجرز کا ڈی جی پریس لیس تو آتی ہے نا آتی ہے لیکن اس وقت وزیر داخلہ ان کے ترجمان ہیں یا ان کے پشتبان ہیں یا ان کے محافظ ہیں اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس طرح تحدید قبول نہیں ہے تو وفاقی وزارت داخلہ یہ قراردات اس کو واپس بھیج سکتی ہے صوبائی حکومت کے پاس اس پر اثر نوہر کر کے اور اس میں ترمیم کر دی جائے بالقل یہ ایسا ہو سکتا ہے اسلام علیکم قائرہ صاحب جی والیکم اسلام قائرہ صاحب ایک طرف تر نیچنل ایکشن پلین ہے اور دوسری طرف آج یہ قراردات مندور ہو گئی ہے جس کو بات مبسرنگ کہہ رہے ہیں ابھی کامران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ رینجرز حکام جو ہیں اور اسکری قیادت جو ہے اس کو یہ قبول نہیں ہوگی یہ حدود وہ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں غیر مشروط طور پر ان کا اختیار دیا جائے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو شامی صاحب ایک تو آج آپ نے جس دن کے حوالے سے پروگرام کیا میں میڈیا کو اور سیول سسائٹی آرگنیزیشنز کو پلٹیکل پارٹیز کو حکومتوں کو بھی اس پر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایک پورا سال ہم نے اس واقعے کو یاد رکھا اور اس واقعے کو یاد رکھنا چاہیے ہماری یاداشتوں میں اس کو بتازہ رہنا چاہیے اور بڑا اچھا اس کا ٹائٹل ہے کہ ہم نے جہالت کے خلاف جہاد کرنا ہے کلم کے جہاد کرنا ہے یہی اس کا علاج ہے ایک بات صرف جتنی کہنی ہے کہ جب تک یہ معاملہ ایک حادثے کی صورت میں ہمارے ایک ڈائریکشن کو تبدیل کرنے کا باعث بننا ہمیں اس کو استدلال کی بنیاد پہ استدلال کی اکل کی بنیاد پہ حادثے کی بنیاد پہ نہیں کیونکہ حادثے کی بنیاد پہ کی گئی تبدیلیاں یا آئی ہوئی تبدیلیاں کنسولیڈیٹ نہیں ہو پاتی ہمیں اس کو استدلال کے ساتھ کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے آج بھی ملک کے اندر انفارشنیٹلی باوجود اس بڑے سان ہے کہ باوجود اس بڑی تکلیف کے آج بھی ملک کے اندر اس مائنڈ سیٹ کے سمپتائزز موجود ہیں اور ہمیں کسی ہیجیٹیشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے اس کے خلاف لڑتے ہوئے اب آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہاں جی آپ فرما میں کہہ یہ رہا ہوں کہ شمی صاحب بسیکلی فوج ہماری لڑ رہی ہے رینجرز لڑ رہی ہے اس مائنڈ سیٹ سے لڑنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کا آپ نے ذکر فرمایا اس کے اوپر وزیر آزم صاحب خود بھی حکومت بھی اپوزیشن بھی میڈیا بھی عدم اعتماد کا اضار کر چکا عدم اعتماد کا کہ جی اس پہ پیش رفت اتنی نہیں ہے آپ ریشنل سائٹ پہ جو فوج کام کر رہی ہے وہ تو ہو رہا ہے لیکن نیکٹا کو ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا اور اس کے کرکلم کی تبدیلیوں کا اور جو ملک کے اندر نیریٹیو تبدیل کرنے کا یا مائنڈ سیٹ سے لڑنے کا عمل ہے اس کی طرف اتنا تسلیم اکس کام نہیں ہے صرف لاؤڈ سپیکر کے اوپر پبندی لگا دینے سے یا چند مدارس کی ریجسٹرشن کر لینے سے کام نہیں چلے گا سو اس کو یہی چھوڑتے ہوئے یہ جو آپ کا سوال میرے اوپر تھا کہ جی ایک گزارش یہ ہے رینجرز وہاں کئی سالوں سے ہے دو دہائیوں سے زیادہ سے ہے ستائیس ماہ پہلے یہ اپریشن شروع ہوا تھا اور اس اپریشن کے بعد جب نیشنل ایکشن پلان اپروف ہوا تو رینجرز کی پاور انہانس کی گئی تھے اب دو ایشوز تھے ایک رینجرز کی پریزنس ہے کہ وہ وہاں کے اوپر ان ایڈ آف سیول پار یعنی پولس کے سپورٹ میں وہاں پہ رہے اور ان کو سپورٹ کریں ان کی کپسٹری کا ایشو ہے اور دوسرا وہ سپیشل اختیارات تھے جو رینجرز کو دیئے گئے کہ وہ نائنٹی ڈیرز کے لیے یا پوپا کے تحت کسی کو گرفار کر سکتے ہیں چھاپا مار سکتے ہیں نوے دن کے لیے اس کا پاپا نے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں فلاں فلاں با اللہ با آدل کیا سکتے ہیں لیکن پچھلے اگست میں یوں پہ ایک بحث یہ کر دی گئی ہے اور وزیر الداخلہ نے جو بحث چھیڑی ہے اس کے بعد میڈیا کی ڈیبیٹ بھی یوں لگ رہی ہے کہ جی رینجرز اور صوبائی حکومت کوئی آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں ایک عوام کا منتخب نے ادارہ ہے دوسرا عوام کا تحفظ کرنے والا ادارہ ہے یہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں جبکہ ہم نے رینجرز کے ہر قدم کو جو دہشتگردی کے خلافتہ اس کو بھرپور اپریشیٹ کیا ہے اور آپ بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے وہ علاقے جہاں پہ پیپلز پارٹی کی اکثریت ہوا کرتی تھی اس لوکل بارٹیز کے الیکشن میں وہاں ہمیں سیاسی نقشان ہوا کیونکہ ہمارے دور میں سب سے زیادہ اپریشن ان علاقوں میں ہوئے جن میں لیاری بھی شامل ہے اور ہمیں اس پہ اتراز نہیں تھا ہم نے اپریشیٹ کیا اس بات کو سارہ حضر قطع کلامی مجھے کرنا پڑے گی جامی صاحب ایک چوٹا سر پھر آرگومنٹ ختم ہو جائے گا جی جامی صاحب سوال یہ ہے کہ پچھلا جو اپریشن ہوا اس اپریشن کو جو اکسٹینشن دی گئی وہ اگست میں دی گئی تھی اگست میں بھی یہ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اس وقت سوفٹ رنگ میں تھا اب یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے اس کو جب کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ ان کے پاس تو کیسٹیں بھی ہیں ان سے اجازت بھی ہے ان کو ہر چیز کی خبر بھی ہے اور جس کو اب کیپٹن آف دا اپریشن کہہ رہے ہیں اس کو نہ رینجرز کوئی خبر دیتی ہے نہ اس کو کوئی خبر بتائی جاتی ہے اور نہ پوسٹ یعنی کسی کو گرفتاد کرنے کے بعد بھی اس کو کچھ نہیں بتایا جاتا کیپٹن رسے وہ ہے بلایا اس نے ہے ان ایڈ آف دیٹ پار ہے جو پروینچل ہے اور اگر انہوں نے رینجرز کو ان کے تمام اختیارات بحال ہیں اگر صرف یہ کہا ہے کہ ٹیرر فینانسنگ یا اس طرح کی یہ جو بلینکٹ اپروول ہے اس کے اندر عمل درامت کرنے کے لیے آپ کو اگر آپ نے عمل درامت کرنا ہے تو پہلے ہمیں انفارم کر دیں باقی جو ان کا کام ہے اگر کوئی ڈائریکٹلی جیٹ پلیک ٹیررسٹ ہے اس کے خلاف کوئی ثبوت موجود ہے ان کے پاس ان کا مکمل اختیار پہلے ہی کی طرح موجود ہے اس میں کوئی قدگن نہیں ایک بریک لے لیتے ہیں مصدق ملک صاحب کا نکتہ نظر بھی جانے گی ملتے ہیں ناظرین آپ سے اس پریک کے بعد مصدق ملک صاحب ایک تو طاقیقی بہت ماضیت انشاءاللہ کسی اور نشست میں آپ سے تفصیل سے بھی بات کریں گے اس موضوع پر فرمائے گا وفاقی حکومت کا ترجمان کی طور پر آپ کا کیا ردی عمل ہے آج کی جو پیش رت ہی رینجرز کے حوالے سے جو کر آردہ دائی اور جو قائرہ صاحب نے جو اعتراضات کیے ہیں دیکھیں میں آپ کے سامنے دو تین چیزیں پیش کروں گا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا یہ پچھلے ایک سال کی جو کارکردگی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً ایک اشاریہ دو ملین کومنگ آپریشنز کیے جا سوری اس وقت تک تقریباً ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کومنگ آپریشن کیے جا چکے ہیں جس میں تقریباً بارہ لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے اور اس میں تقریباً چھانوے ہزار لوگ جو ہیں جو ٹیرورزم سے ریلیٹڈ تھے وہ ایک سال کے عرصے کے اندر اندر اریسٹ ہوئے ہیں نوے نو ہزار کے قریب لاوٹ سپیکر کے غلط استعمال پہ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں تقریباً اڑھائی ہزار کے قریب ہیٹ سپیچ کے اوپر لوگ اریسٹ ہوئے ہیں تقریباً پچاس ہزار سیمز جو ہیں وہ کینسل ہو چکی ہیں تقریباً ایک اشاریہ ایک ملین سیمز جو ہیں وہ ریجسٹر ہو چکی ہیں پچاس ہزار افغانی جو ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے کیونکہ وہ ملک میں الیگل رہ رہے تھے اور جو پہلے نعرہ ہوا کرتی تھی اور نادرہ ریدہ اور نعرہ الیدہ اس تمام ڈیٹا بیس کو مدغم کیا گیا ہے جس کی نتیجے میں کوئی بھی شخص جو پاہر سے آیا ہو ہمیں ہر وقت پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر گھوم رہے کیونکہ اب پاکستان کا ایک ہی ڈیٹا بیس ہے وہ نادرہ کا ہے وہ لوگ جو جالی پاسپورٹ لے کر گئے تھے ان کے جالی پاسپورٹ کینسل کیے گئے ہیں ڈھائی سو کے قریب لوگ جو ہیں ان کو ارسٹ کیا گیا ہے ان کو ٹرمنٹ کیا گیا کیونکہ وہ جالی پچھلی ہائرنگ کے اندر جالی پاسپورٹ بنا رہے تھے کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو ہے اس کو بنایا گیا ہے یہ جو ہماری امپروائز ایکسپلوسیف وہیکلز ہوتی ہیں وہ بوم ڈسپوزل وہیکلز جو ہوتی ہیں وہ پچاسی وہیکلز جو ہیں وہ ملک میں اس وقت آ چکی ہیں اور صوبوں کے حوالے کی جا رہی ہیں تو یہ تمام چیزیں اور ابھی میں بہت سی اور باتیں کر سکتا ہوں لیکن میں یہ نمبرز آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھ رہا ہوں کہ دیکھئے ہمیں اس ایفٹ کے پیچھے سب کو کھڑا ہونا ہے اور ایک دوسرے کو پولرائز ہو کے پولٹسائز اس پورے آپریشن کو کرنے کا فائدہ نہیں ابھی بھی اس سے بہتر ہو سکتا ہے یہ پروگرام لیکن جو کام ہم پچھلے تیس سال میں ہم نے نہیں کیا وہ کارکردگی آپ ایک سال میں دیکھ لیجئے چاہے وہ تین سو لوگ جن کو جہنم رسید کیا گیا قتل وغارت میں ان کو دیکھ لیجئے یا دیگر وامل کو دیکھ لیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکٹا کو ایکٹیویٹ نہیں کیا جا سکا کرکلم کی طرف توجہ نہیں ہو سکا مدرسوں کا معاملہ نہیں ہو سکا قلعہ دن تنظیمیں جو نئے ناموں سے آ رہی ہیں یہ اترازات بھی سارے بہتر ہیں دیکھیں نیکٹا جو ہے وہ بالکل فعال ہو چکا ہے نیکٹا کے اندر تقریباً چود باسٹھ یا پینسٹھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہائر ہو چکے ہیں نیکٹا کا ایم ڈی جو ہے وہ ہائر ہو چکا ہے نیکٹا کے نیچے جو پروینشل کمیٹیز بننی تھی وہ تین پروینسز کے اندر بن چکی ہیں نیکٹا کا جو بجٹ تھا جو فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی وہ ریلیز ہو چکا ہے اس کا تقریباً میرے خواہد میں پچپن فیصد چھپن فیصد استعمال ہو چکا ہے تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ نیکٹا فعال نہیں ہے نیکٹا کا کام ہے انفرمیشن کو انٹیگریٹ کرنا کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جو آپ نے لاؤ انفورشمنٹ کرنی ہے وہ تو اب سوبوں کے پاس جا چکی ہے تو نیکٹا کا بھی بہت بڑا جو حصہ ہے وہ سوبوں کے پاس جا چکا ہے لیکن نیکٹا کا یہ جو انٹیلیجنس سیل بنا ہے یہ جو پروینشل سیلز بن رہے ہیں جو میرے خیال میں ابھی شاید سندھ نے نہیں بنایا باقی تمام سوبے بنا چکے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی وجہ سے ان کی انٹیلیجنس کی وجہ سے اور انٹیلیجنس کی انٹیگریشن کی وجہ سے بے شمار جو ہیں ایکشنبل ہم نے آپریشن کی ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردی نہیں ہو سکی آنفرشنسی آج وقت کی بڑی قلت آج اس میں وقت کی کافی قلت رہی اور تاخیر سے بھی آپ کو پروگرام میں ہم نے شامل کیا انشاءاللہ کسی اور نشیس میں بہت تفصیل سے آپ کا نظر بھی جانیں گے لیکن قائرہ صاحب جاتے جاتے آپ سے پوچھنا جا رہا ہوں کہ ابھی جو رینجرز کے حوالے سے قرار دادائی آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد جو سیاسی نظامہ سندھ کا اس پر بھی دباؤ آئے گا یا سسٹم میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اس کا خدشہ محسوس کرتے آپ دیکھیں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ نیکٹا کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ انچفرمیشن گھدر کرے گا نیکٹا کا کام بیسیکلی ایک نیریٹم بیلڈ کرنا بھی ہے اور نیکٹا نے ایک کاؤنٹر نیریٹم دینا ہے اس نے اپنے سارے جو پوری لڑائی ہے مائنڈ سیٹ کے خلاف وہ لڑنی ہے مجھے افسوس ہوا یہ سن کے کہ صرف اتنا ہی کام تھا وہ بھی نہیں ہوا اور جو بات سوائی حکومت کے اوپر پریشر آنے کی ہے ملک کے اندر پانچ حکومتیں ہیں یہ ایک حکومت نہیں ہے اور کوئی حکومت بھی مرکز حکومت بھی کسی صوبے کے اوپر چڑھ داؤڈ نہیں سکتی اگر اس میں کوئی پرابلم ہے اور فیڈل گورنمنٹ کو کوئی پرابلم فیل ہوتا ہے تو وہ کنسلٹیشن تو کر سکتے ہیں لیکن ڈکٹیشن نہیں دے سکتے اور کسی صوبے کو آپ دنوں کا بہت شکریہ وقت کلت اور مازد کے وقت کم تھا پروگرم ختم لیکن آپ جاتے جاتے بتائیے اب یہ ہونے کیا جا رہا ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آپریشن کے نام پر صوبائی حکومت کو موطل کر دیں یا مفلوج کر دیں یا بلکل کڑک برگی منا دیں تو اس کے وجود کا تو احساس رکھنا پڑے گا لیکن اب صوبائی حکومت پر بھی لازم ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے سیاسی مفاد کتابیں نہ دیکھیں ایک بڑے وثیتر مفاد میں دیکھیں اب یہ دونوں کا امتحان ہے وفاقی حکومت کا بھی اور رینجرز کا بھی اور صوبائی حکومت کا بھی ناظرین پروگرم کو بہت ختم آپ سے ملاقات کل تب تک لیے اجازت اللہ حافظ